ہمارے روزے بہت ہی اچھے جا رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کے روزے کس طریقے سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اور کرونا جیسی بیماری سے بچا کر رکھے اور سارے پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین سم آمین تو دیکھئے صبح کا وقت ہے سہر کا تہجود ہو گئی ہے میری پڑھ لی ہوں اس کے بعد میں آگئی ہوں کچن میں اور یہ پی رہی ہوں گنگونا پانی کیونکہ لازمی ضروری ہو گیا ہے یہ جس طریقے کی بیماری پھیل رہی ہے تو ہم پہلے سے ہی اتیادی کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے اس لیے میں ہی پہلے تھوڑا گنگونا پانی پی لے رہی ہوں جیسے کی میں کام کرتے رہوں گے اور بیچ بیچ میں یہ پی کے ختم کر لوں گے آج میں سہر میں بنا رہی ہوں یہ مسارے دار چٹنی تو اسے بنانے کے لیے منگفلی چاہیے تھوڑی سی اور اسے روست کر کے میں اسے نکال لوں گی یہ بہت ہی تف چلتا ہے نا کام کی صبح سہر میں کیا بنائے پھر شاہ میں افطار میں کیا بنائے یہ ہر گھر کی پریشانی ہے میری تو بہت زیادہ بڑھ جاری ہے آج کل اس کے بعد دیکھئے میں یہ دال دی ہوں تل سیسم سیرز دی ہوں تھوڑا سا ہلکا سا روست کر لی ہوں پھر اس کے بعد میں یہ دال رہی ہوں تیل تیل آپ پھیلا لیجے پھر اس کے اندر دال لیے یہ کیومن سیٹس تو تھوڑا زیرہ براؤن کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دال دیں گے یہ لیسن اور ساتھ میں دالیں گے ہری میرچ تو ہری میرچ آپ اس طریقے سے توڑ کے دال دی جیگے اس میں اور ساتھ میں میں یہ دال دی ہوں ٹیمیٹو ٹیمیٹو میرے پاس کچھا نہیں تھا رکھے ہوا تو میں اس طریقے سے پکا ہوا ہے لے لی ہوں تو اگر آپ لوگ کے پاس کچھا ہے تمہٹا تو پھر آپ وہ ہی استعمال کریے گا اس سے اس کا جو فلیور ہے نا اچھے سے انہینس ہوتا ہے تو آپ کچھے تمہٹے کا استعمال کریے پھر اسے تھوڑا سوفٹ ہونے دیں گے اور تھوڑا سا براؤن ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں سے نکال لیں گے چھلکا تھوڑا تمہٹو کا جو چھلکا ہے وہ اوپر آنے لگتا ہے اس وقت آپ نکال دی جیگا اسے تو یہ میرے سارے انکریرینس اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اب میں اسے نکال دوں گی ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو پہلے جو میں یہ گرونٹس اور سسم سیٹس جو روست کر لی ہوں اب اسے میں ڈرائی پاورڈر بنا لوں گی دیکھیں اس طریقے سے پھر اس کے بعد ہم یہ جو سارے تمہٹر ہری میٹ اور زیرے سے جو بھی ہم سوفٹ کر لیے تھے اسے ہم پھر اب چلا دیں گے اور ساتھ میں میں دال رہی ہوں ٹامرین جو کہ ایملی جب آپ فرائی کر رہے ہوتے ہو اس وقت پہ آپ دال دے سکتے ہو تو ساتھ میں میں اس میں دال رہی ہوں نمک اور یہ ہماری چٹنی ایک دم سے ریڈی ہو گئی ہے اور بہت ہی اچھی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا پھر میں بنا رہی ہوں یہاں پہ چکن گریوی اسے بنانے کے لیے پھر ہم آئل دال دیے ساتھ میں میں آنینز دال دی ہوں یہ تین آنینز لی ہوں اور اسے سوفٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد جنجر گالک پیسٹ پھر اس میں میں دال دوں گے اب چکن ویڈ بون ہی لی ہوں یہ چکن اور ساتھ میں یہ نمک لال مچ ہلدی پاورڈر اور میں ساتھ میں اس کے دال رہی ہوں یہ گرم مسالہ پاورڈر اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس میں ہم دالیں گے تھوڑا سا پانی اب اس کی لیڈ لگا کر ہم دو سیٹی آنے تک ویٹ کریں گے دو پریشر دیں گے اسے دو وزلز آگے تھے میں اس کی پھر لیڈ دوبارہ سے نکال اس میں دالی ہوں دھنیا پاورڈر اور ساتھ میں دالی ہوں چکن مسالہ جو نورملی ایوریسٹ کا آتا ہے وہی چکن مسالہ میں یہاں پہ یوز کری ہوں اب آگے کے آخیر میں روٹیوں کی باری تھوڑا پسینہ بہانا پڑتا ہے یہاں پہ اور آئی تھنک آپ لوگ بھی بہر ہو گئے ہوں گے یہ میری روٹیاں والی سین دیکھ دیکھ کر خیر اب رمضان ہے بس اس کے بعد تو اتنا تو رہیں گا نہیں تو دیکھ لینا بس موسیقی 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 موسیقی